اوکے تیز ویڈے میں کرتے ہیں ایک سچی کہانی کو ایکسپلین جسے دنیا کا سب سے کم عمر کا سپاہی کہا جاتا ہے اور یہ کہانی بیسٹ ہے ورلڈ وار ٹو کے ٹائم پر جب جرمن سرشا پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کہانی کے شروعات ہوتی ہے ایک فیملی کے سین کے ساتھ جہاں پر سرگری نام کا ایک بچہ اپنے بھائی اور مام سے ریس لگا رہا ہوتا ہے کہ کون سب سے پہلے اس پیڑ کے ٹاپ تک جا سکتا ہے اور سیم یہی پر اس کی مام دیکھتی ہے ایک جرمن پلین کو اور اس لیے وہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے بچوں کو چھپنے کے لیے کہتی ہے تاکہ وہ ان پر فائر نہ کرتے on the other hand سرگائی کہتا ہے کہ وہ ان سے نہیں ڈرتا اور ایک گلیر سے نشانہ لگاتا ہے ٹھیک اسی جیٹ پر and surprisingly وہ اسے مار گراتا ہے بر جیسے ہی وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کی مام وہاں پر نہیں ہوتی اور ڈرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنی نین سے جہاں پر اس کے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہوتا ہے جورو سرو سے اور جب یہ اسے اپنی مام سمجھ کر دروازہ کھولتا ہے تو وہ لیڈی ہوتی ہے اس کی نیور جو کہ اسے اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے کہتی ہے کہ اس کے بھائی اور مام کی موت ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر جرمن سرہ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ لیڈی اسے کھڑکے سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے بہت اس سے پہلے وہ خود بھی جا پاتی اسے جرمن سرہ مار ڈالتی ہے تو وہ ہی سرگائے بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر رکھتا ہے جہاں سے وہ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر یہ بوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور جب یہ جنگل کے اندر جاتا ہے تو یہ اور بھی ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اپنی مام کا واجہ لگاتے ہوئے کیونکہ یہ پوری طرح سے گم چکا ہوتا ہے اس جنگل کے اندر اور سین یہاں سے شفٹ ہوتی ہے اگلی دن کی صبح جہاں پر ہم سرگائے کو ندی کنارے پانی پیتے دیکھ پاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جرمن سوجر کو دیکھتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے ایک جگہ پر ان سے بچنے کے لیے اور ایک ساپ کو وہیں پر دیکھ کر اس کی بوری حالت ہو رہی ہوتی ہے بھر بھی اپنی مو سے ایک چیک تک نہیں نکالتا تاکہ وہ جرمن سو سے دیکھ نہ لیں اور جب وہ سینب وہاں سے نکل کر جاتی ہے تو یہ ان کے بچے کچھ یہ کھانے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور دن کی آخرتہ تک اس کے شریر میں اتنی بھی طاقت نہیں رہتی کہ وہ ٹھیک سے چل سکے آفٹر آل یہ دو دن سے بینہ کچھ کھائے بھٹک رہا ہوتا ہے جنگل میں بٹ پھر بھی یہ ہار نہیں مانتا اور گرتے پڑھتے آگے بڑھتے رہتا ہے جنگل کی اور جہاں اپنے اسے ایک جگہ پر کچھ بیرز دکھائے دیتے ہیں جس لیے بینہ کچھ سوچے سمجھے کھانے لگتا ہے بٹ اس سے پہلے وہ اس بات کی خوشی منا پاتا ٹھیک اسی کی پاس فٹتا ہے ایک بام جس کی آواز سن کر یہ سن سا ہو جاتا ہے اور ہیلسنیٹ کرنے لگتا ہے کہ کوئی اس کی اور بڑھ رہا ہے اور اس لیے یہ ایک ڈنڈا پکڑ کر کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک رائفل ہے تاکہ وہ پرسن اس کے اور قریب نہ آئے اور کچھ دیر بعد یہ وہیں پر بھی ہوش کر گر جاتا ہے جس کو کچھ دیر بعد آ کر دو رشن سولجرز اپنے سانت لے جاتے ہیں اپنے بیس پر اور سنیا سے شفٹ ہوتی ہے رشن کمانڈر کے بیس پر جہاں پر کمانڈر کن جیس ٹوب اپنے سولجرز کی آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس بچے کو اپنے سانت لے کر آتے ہیں اور سب کچھ اکسپلین کرتے ہیں کہ انہیں وہ بچہ کہاں سے ملا اور جیسے ہی سرگائے اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ ہینڈ شک کرتا ہے اس کمانڈر کے ساتھ جیسے کہ وہ بھی ایک سولجر ہے ٹھیک انہی کی طرح اور اسے ایسے کرتا دیکھ سبھی سولجرز ہس پڑتے ہیں اور اسے کھانے پینے کی سمان دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے ریکوبر کر سکے یہاں تک کہ ایک نرس کو بھی بلایا جاتا ہے اس کے علاج کے لیے جسے سرگائے کہتا ہے کہ وہ اس کے جکم پر ایک ٹینگ بنائیں کیونکہ وہ بھی ایک سپاہی بننا چاہتا ہے سبھی سولجرز کی طرح جسے سن کر یہ نرس کافی ایمریس ہوتی ہے اور سرگائے کے باتیں باقی یہ سولجرز کا دھیان کھیچتی ہے اپنی طرف جسے دیکھتے ہی دیکھتے سرگائے سبھی سولجرز کے بیچ میں ایک فیمیس پرسن بن جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی سولجرز جنگ کے ڈپریشن سے باہر آنے لگتے ہیں تاکہ وہ ایٹلیس وہاں پر سیف رہے اور نہ سیف یہ نرس بلکہ باقی کی سولجرز بھی کمانڈر سے ریکویس کرتے ہیں تاکہ وہ اسے نہ بھیجے بہت پھر بھی اس کا آنسر سے وہی ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سب کچھ بچے کی سیفٹی کیلئے کر رہا ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد جنگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے جس میں کئی سارے سولجرز مارے جاتے ہیں تو وہ سرگائے کو لینے کے لیے ایک گاڑے آتی ہے سرگائے جانے سے پہلے کمانڈر کو گلے لگاتا ہے کہ اسے اس کی فکر ہے اور وہ اسے کبھی بھی نہیں بھولے گا اور یہ سارے باتیں کمانڈر کا دل پکھلا دیتی ہے اور وہ اسے آرفنیج بیجنی کے جگہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے بیٹی کی طرح جس سے سبھی سولجرز کی خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں رہتا اور اس لیے یہ اس کے لیے ایک یونیفارم بناتا ہے جسے کمانڈر اگلے دن گفت کرتا ہے سرگائے کو جسے پہن کر جب وہ سبھی سولجرز کے پاس جاتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ سبھی خوش ہوتے ہیں اور اسے سلیوٹ کرنے لگتے ہیں اور ٹھیک یہی پر جرمن ایک بار پھر سے اٹیک کرنے لگ جاتا ہے جسے ایک سولجر سرگائے کو لے کر سیر فکشن کی اور بھاگتا ہے تاکہ اسے کوئی بھی چوٹ نہ آئے تو وہیں سرگائے سبھی جکمی سولجرز کو دیکھ کر اپنا بھی یوگدان دینے کی سوچتا ہے اور ان سبھی کو پانی پلاتا ہے تاکہ وہ ایٹلیس تھوڑی بہت ان کی مدد کر سکے اور انہی سبھی گھائلوں میں ایک پرسنس سرگائے کو ایک چٹھے پڑھنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے بارے میں جان سکے بڑھ سے ارگائے کو پڑھنا نہیں آتا بڑھ اس کے بوجود بھی وہ اسے نراج نہیں کرتا اور چٹھے کو لے کر اپنی ہی کہانے بنانے لگتا ہے کہ اس کے گھر میں سب ٹھیک ہے اور اس کے گھائے نے ایک نئے بچڑے کو جنم دیا ہے اور یہ گھائے والی بات سن کر جب یہ سوچو کہتا ہے کہ اس کے گھر میں تو کوئی گھائے نہیں تو سبھی سوچو اسے منع کرنے لگ جاتے ہیں چپ ہونے کے لیے تاکہ انہیں اس ماسوم بچے کے کہانیاں سننے کو ملے اور سبھی سپاہی اسے ایک ہی کر کے ابھی چٹھے پڑھواتے ہیں جسے سرگائے بھی کسی کو بھی نراج نہیں گرتا اور سبھی کو پوزٹیف کہانیاں سناتا ہے ان کے فیملی اور گھر کے بارے میں اور سینیا سے شفٹ ہوتی ہے کمانڈر کی طرف جہاں پر یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتا ہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں بچی جک کی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنی ٹرو فیلنگز نہیں بتاتے اور کچھ دیر بعد سرگائے اپنی کمانڈر سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اپسینہ کا ایک ممبر ہے جسے کمانڈر اسے ایک بنکر کے پاس لے جاتا ہے جس میں کچھ سینکوں کی موت ہوئی تھی ریسنٹ اٹیک میں اور سرگائے کو اپنی ہیڈ اتارنے کے لیے کہتا ہے ان سب کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اور اگلے دن سرگائے اپنی کمانڈر سے ریکویس کرتا ہے کہ وہ بھی سبھی سولڈرز کے ساتھ سہرا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ان کے کام آسکے جسے کمانڈر اسے ایک ٹاس دیتا ہے چٹیا ڈیلیور کرنے کے لیے جو کہ سرگائے بڑے ہی خوشی کے ساتھ فلفل کرتا ہے تل دی اینڈ اور اگلے دن سرگائے بین آکولر کا یوز کرتے ہوئے کافی آگے نکل جاتا ہے اپنے بیس سے جہاں پر وہ ایک جگہ پر گھاس کے ڈیر میں ایک پیر کو ہیلتا ہوا دیکھتا ہے جس لیے سیدھا بھاگتا ہے اپنے بیس کی طرف اور سبھی سولڈرز کو انفارم کرتا ہے اس بارے میں جہاں پر سارے سپاہی اس کی بات کو ڈائٹلی طرح ہی مانتے بچ پرکوشن کے طور پر جب یہ وہی پر جاتے ہیں تو انہیں گھاس کے ڈیر میں تو جرمن سپاہی نظر آتے ہیں جو کہ ان کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کافی ٹائم سے جنہیں پکڑ لیا جاتا ہے صرف سرگائے کی وجہ سے جس کے لیے اس کی کافی تعریف ہوتی ہے اور سیمی راگو کمانڈر سرگائے کو اسے کسی اور پرکوشن کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا یہ غلط مطلب نکالتے ہیں اور سیمی دن ایک بار پھر سے اٹیک ہوتی ہے ان سپر جس کے لیے سرگائے سبھی سوڈرز کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ان تک برس بوجاتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جس کے لیے ایک سوڈر اسے بنکر میں جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ سیف رہے جہاں پر جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ کافی ادھا پریشان ہیں وائرزز کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس لیے ایک سوڈر بھاگتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اور اسی کو فالو کرتا ہوا سرگائے پہ جاتا ہے اس کے پیچھے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سوڈر ادمرہ پڑا ہے اس لیے وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ وائرزز کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اور اس کے انسکشن کے انسار وہ سکسسفولی ایسا کر بھی لیتا ہے جسی آرپی سنہ کو بلا کر یہ اس جنگ کو جیت لیتے ہیں صرف سرگائی کی بدولت اور کہانی آزاز شپٹ ہوتی ہے اگلی دن کی صبح جہاں پر کمانڈر اپنے فلنس کو کنفیس کرتا ہے اس نرس کو اور اسے شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے جس سے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا بٹ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتی ٹھیک یہیں پر آتا ہے ایک سولجر اور کمانڈر کو ایک چٹھی دیتا ہے جس میں ان کے یہاں سے جانے کے آرڈرز ہوتے ہیں ایک دوسرے بیس کی طرف اور یہ بھی ٹھیک نکل جاتے ہیں سیدھا اسی جگہ کی اور جہاں پر راستے میں ان کے گاڑے کچھ لینڈ مائن پر چڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کمانڈر تھوڑا سا غائل ہو جاتا ہے تو وہیں کافی سارے سولجرز کی موت ہو جاتی ہے ان سب میں جسے دیکھ کر سرگائی رونے لگتا ہے کیونکہ وہ سبھی لوگ ایک طرح سے فیملی میبر جیسے ہوتے ہیں سرگائی کے لیے اور جکھمی سولجرز کو لے کر یہ ایک بار پھر سے نکل جاتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی اور جہاں پر موجود سولجرز اس بریب نیٹل مین کو دیکھ کر کافی سرپرائز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا لیڈر بھی اس چھوٹے سپاہے کو دیکھ کر اس کی تعریف کیے بگر رہ نہیں پاتا اور اگلے دن ان سبھی کو گارڈ آف آرنر دیا جاتا ہے انکلوڈنگ دس لیٹل سولجر اور کچھ دنوں بعد یہاں پر بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کمانڈر ملوے کے نیچے دب جاتا ہے جسے بچانے کے لیے سرگائی باقی کے سولجرز کو بلاتا ہے جو کہ اسے سیفلی باہر نکال لیتے ہیں اس ملوے سے اور کچھ دیر بعد جب سرگائی اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو ہم اس کمانڈر کے شریعت پر پٹی دیکھ پاتے ہیں جسے دیکھ کر سرگائی کافی زیادہ رونے لگتا ہے کیونکہ وہ سبھی لوگوں سے اچھے سے کنیکٹ ہو گیا ہوتا ہے ایک فیملی کی طرح اور ان کے علاوہ اس کا کوئی ہوتا بھی نہیں اس دنیا میں اس لیے وہ جہاں پر بھی جاتے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیتا اور مووی کے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس بچے نے سٹیرلنگ گارڈ بیٹل میں بھی پارٹ لیا تھا جو کہ ورلڈ وارڈ ٹو کی سب سے لمبی اور خوف نال جنگ مانی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پولن چلا گیا اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی اس کنٹریبیوشن کے لیے اسی دنیا کے سب سے ینگے سولڈر کی اپادی دے گئی جو کہ یہ صرف چھ سال کا تھا اور یہ کہانی آج پہ بڑے شان کی سانس سنائے جاتی ہے سبھی سولڈر کے بیچ اور اسی طرح کے ویڈیوز دہینے کے لیے سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور ترن آنی نوٹیفکیشن بیل so that you don't miss any update اور لائک اس ویڈیو تاکہ آپ بھی اس چینل کی گروت میں بھاگی دارے لے سکیں تانس فر ویڈیو 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 اید